ڈاکٹر سب آپ کو کیا لگتا ہے ٹاف اپوزیشن اور موشی چیلنجز کے ساتھ شہباز حکومت ٹیک آف کر پائے گی؟ دیکھیں وہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ٹیک آف کرے گی آپ نے پانچ سال کی بات کی ہے فیلحال پانچ سال کی بات نہ کریں آپ پاکستان میں تو چھے آٹھ مہینے کی بات کریں پھر اس کے بعد اس کو ریویو کر لیں اگلے یعنی آپ بھی مولانا والی بات کریں گے آپ کو ہی حکومت چلس کی میں نظر نہیں آگی؟ اورا میں تجربے کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جو لانگ ٹرم پولیٹیکل پریڈکٹیبیلٹی کے امکانات بڑے کم ہیں اور یہ ہے کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز اس نویت کے ہیں کہ ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے کسی کی تیاری نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے بات کریں گے وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے جا گیا پوزیشن والے سے بات کرتا ہے یا کرتی ہے اور یہ یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں صرف میڈیا کے لیے چیزیں ہیں تو تیاری کیا ہونی چاہیے ڈاک سب آپ کی نظر میں تیاری ہونی چاہیے کہ پہلے آپ کانسنسس ڈیولپ کریں کہ اس نظام کو چلانا کس طرح ہے دیکھیں جب تک یہ نظام کو سپورٹ حاصل ہے نظام چلتا رہے گا چھے مینے ہو سال ہو دو سال ہو لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ سپورٹ جو ہے جو اس نظام کو اس وقت حاصل ہے جس کی وجہ سے یہ نظام قائم ہوا ہے سپورٹ کی وجہ سے وہ سپورٹ انکنڈیشنل نہیں ہے وہ سپورٹ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ اگلے چھ مہینے کے اندر ان کی اکنومک فیلڈ میں اور سوسائٹل فیلڈ میں پرفارمنس کیا ہو کیا کوئی اس سے کانفلکٹ بڑھے گا یا کانفلکٹ کو ڈیفیوز کریں گے اقتصادی طور پر ایک معاملہ آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ آئیے میں ورڈ بینک اور امریکہ کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے دوسرا آپ کا جو اقتصادی معاملہ ہے جس کا تعلق عام آدمی کی زندگی سے ہے اور عام آدمی کی زندگی میں کس طریقے سے آپ جو اسنشل کموڈٹیز ہیں لائف کی ان کو پروائیڈ کرنے کی گارنٹی دے سکتے ہیں ایک ریزنیبل پرائیس پہ باقی یہ کہنا کہ ہم جو ہے کنٹرول کریں گے کنٹرول اس لیے پرائیس نہیں کر سکتے کہ پریزنٹ جو سسٹم ہے اس کے اندر جو سپورٹ بیس ہے اس میں ایک سپورٹ بیس ان کا وہ طبقہ ہے جو پرائیسز کو منپلیٹ کرتا ہے مارکیٹ کے اندر وہ اس کا ہے دوسرا آپ نے کہا تھا نا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے کیونکہ پندرہ سونہ پارٹی نہیں ہے بالکل صحیح بلیک میل نہیں ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے لڑیں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے شیر پاور کا شیر دیکھیں نا اس وقت پاور شیر تقسیم ہو رہا ہے مجھے لگا آپ کہنے لگے ایک دوسرے پہ لڑیں گے کہ عوام کو ریلیف دو لیکن وہ پاور شیرنگ پہ لڑیں گے عوام کو ریلیف تو ایشو ہی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سروائیول عوام کے ریلیف پہ نہیں ہے جبکہ بین صاحب دوسرے شیر کی بات کر رہے کہ سامنے شیر ہے اس لیے نہیں لڑیں گے نہیں شیر اس لیے اس لیے لڑیں گے کہ آپ نے عوضو تقسیم کرنے ہیں اور عوضو کی تقسیم جو ہے نا وہی بنیادی بیسز بنے گی اس جھگڑے کا دیکھیں روک صاحب آپ کو کہ لگتا ہے مولانا نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کی ہے اپوزیشن کا کیسا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب دیکھیں مولانا اپنی حیثیت کو بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اس الیکشن میں ملا کچھ نہیں ہے ملکل ہی وہ گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک تجربے کار لیڈر ہیں اور اس تجربے کی بنیاد پہ وہ اپنی اہمیت کو سرٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بھی اہمیت ہے ہم بھی ریلیونٹ ہیں اس سسٹم کے اندر لیکن فی الحال تو انہیں کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ کیا اس کو آپ آفر کر سکتے ہیں علاوہ کشمیر کمیٹی کی صدارت کے ان کے علاوہ کیا آپ کے پاس رکھا ہے کیونکہ عوضے تو تقسیم ہو گئے ہیں جتنے بڑے عوضے ہو سکتے تھے پختونخواہ کے گورنرشپ ہے یہ خبر نہیں ہے رکھا سلمان صاحب نے دیکھیں گورنرشپ جو ہے وہ اس لیے اہم نہیں ہے کہ گورنر صاحب کو جو ان کے جو عزیز تھے جو ہے اب بھی گورنر غلام علی صاحب وہ اس لیے زیادہ ایکٹیب آپ کو نظر آئے کہ کیل ٹیکر گورنمنٹ سے واسطہ پڑا ہوا تھا اب کیل ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے اب الیکٹیڈ گورنمنٹ ہے جس کو اسیمبلی کی سپورٹ آتے ہیں اور ہے بھی پیپرس پارٹی کے خاتے میں تو اس لیے وہ اتنا کوئی آسان نہیں ہے ان کے لیے چیز کا ملنا ٹھیک ہے باقی رہا یہ ہے کہ وہ اپنا ایک پریشر تو بیلڈ کر سکتے ہیں لیکن فی الحال تو کوئی ان کے ایسی صورتحال نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اس سسٹم کا چلنا یا نہ چلنا اس پہ نہیں ہے کہ مولانا کیا چاہ رہے ہیں یا مولانا کی سٹریٹ پاور یعنی مولانا کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہوں نہیں خطرے اور خطرے موجود ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اور خطرے موجود ہیں آپ کے نظر میں ایک سیاسی جماعت کو ایسا خط لکھنا چاہیے تھا لیکن خط تو یہ غیر ضروری ہے لیکن اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہوگا اور اس میں دو چار ایشو اگر وہ نے ریز بھی کی ہیں تو آئی ایم ایف کا جو ڈیل ہے جو پاکستان زیادہ مانگ رہا ہے اس دوہ پیسے چھے سے آٹھ بلین کی بات ہوگی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی حکومت کی کریڈیبلیٹی انٹرنیشن لیول پہ کیا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ باتیں انٹرنیشن لیول پہ سب معلوم ہیں ہمیں یہاں نہ کریں وہ باتیں لیکن وہ معلوم ہیں لوگوں کو کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے تو جو کریڈیبلیٹی کا فیکٹر ہے وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کانفلکٹ کی نویت کیا ہے کہ اگر تو پکڑ دیکھئے اگر تو آپ پکڑ دھکڑ کی پولیسی کو جاری رکھیں گے پھر تو آپ بھول جائیے آپ کو آئی ایم ایف سے حاصل کرنا اتنا آسان ہے اگر وہی پولیسی میں تو کئی بات پرویم میں کہچو ہوں اگر آپ نو مئی پہ فسے رہے نا تو بس وہی فسے رہیں گے نو مئی کو بھول جائے اور آئندہ کا سوچیں اور آئندہ کا سوچیں کیا ہے ایکنومک ایشیوز کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور ایکنومک ایشیوز کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ایڈمنیسٹیٹیو ایکشن سے آپ ایکنومی کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے ہاں پولیٹیکل اگر آپ کے پاس سپورٹ ہے ایک پولیٹیکل کانسنسس ہے تب آپ وہ لائیبیلٹیز کو کم کر سکتے ہیں جو سٹیٹ اور پاکستان کو اس وقت ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے جو سٹیٹ انٹرپرائزز جن کو آپ کو چلانا فارق کرنا ہے لائیبیلٹی کو کم کرنا ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک پولیٹیکل کانسنسس ڈیویلپ نہیں ہوتا اور پولیٹیکل کانسنسس اسی صورت میں ڈیویلپ ہوگا جب ہم ماضی کو ایک سائٹ پہ رکھ کے آگے کی طرف دیکھنے کی سوچیں گے اس کے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو اس فیلحال تو کوئی امکانات نظر نہیں آتے اس لیے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ پکٹ دھکٹ کی پولیسی چلتی ہے کہ نہیں چلتی وہ تو پتہ لگ جائے گا نا دو ہفتے کے اندر جب نئی حکومت آئے گی وہ وہیں اسے شروع کرے گی جہاں سے کہانی چھوڑی گئی تھی